اب جس زاکرِ والیِ کربلا کو دعوت دے رہا ہوں انہوں نے پاکستان کے مومنین کے دلوں پہ حکمرانے کی ہے صحیح العقیدہ مومنین کے دلوں کی دھڑکن جنہوں نے صرف ازاداروں میں محبت اور پیار بانٹا ہے زوار حاجی غلام جعفر تیار صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے ان کے علاوہ ممبر پہ جو تشریف رکھتے ہیں سارے حضرات ان کے اسمائے گرامی ہیں جناب سید مضمیل عشان صاحب کبلہ جناب پیر سید زریت عمران شراضی صاحب جناب غلام اسگر بلوج صاحب آغا مذر علی شراضی صاحب سید محمد عباس طائب صاحب سید گلشن شہزاد بخاری صاحب سید عمدد علی شراضی صاحب جناب حسن عباس آمد پر قلونی موسن شاہ صاحب بدین کاشف رضا بیل کامران شراضی صاحب سفدر رضا ترینوے چک ودیگر زاکرین سارے حضرات تشریف رکھتے ہیں با عمرِ معصوم ایک وقت میں ایک بندے کو دعوتِ خطاب دی جائے گی میرے لئے تمام زاکرین قابل احترام ہیں موسیقی موسیقی علی غلی اللہ یا علی زندہ با مردہ با بہت شمار بسم اللہ الرحمن مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات دربارے بطول چاہیو بہت بڑی دعا پہ مقدان ما حسین دی تو ان کسے دا محتاج نے کر اللہ دی کائنات بڑی بڑی طاقت ماؤس صبح ہاں مولا حسین دی امہ دے صدقے دنیا دے وڈے زاکر ملک مختار حسین خوکھر دے مولا درجات بلند فر اللہ ادھے پترہ نورنگلہ ادھے براوان اے ذکر اے عزت اے رزق اے خاندان اچ مولا قائم رکھے بہن چنگے لوگو جنہیں مرند باد بھی حجا کرنے کوئی زاکری دعویٰ نہیں بہ حسیت نوکر زاکر ہون دی بھی ایک سطر پڑھنا چانا مولک دے بادشاہ زاکر بیٹھے ہیں سارے انہوں کو زارش کرے ساں دس پندرہ منٹ اس تو زیادہ نہ پڑھن چونکہ کافی زاکر نے مجمع رویت مجلس مکمل ہوتی تو ایک سطر پڑھنا چانا پوری تاریخ محمد و آل محمد دی مدینہ کربلا شاں جیڑا کم علی دے پتر نہیں نہ کر سکے شام غریبانوں نجف دموں کر کے پیادیے پتران دی حمد ڈٹھی آئی ہون دی دعاو سلام ایک مولا جمانی نصیب یاد رکھو سوالی بن کے آئے کرو بھول کے بھی کسے دے آنکھے لگ کے اپنی قبر گندی نہ کرے حسین دے متھے لگنائے سونے بان کے پیادیے شام غریبانوں دیدہ ہون دو سترہ پڑھن لگاں حالی آنے سرگودہ جتنے مظلوم دے جتنے مظلوم دیدہ کر بیٹھے ہو مولا عزت رزق صحت مو بخت ہونے اپنے ماں پیو نصیب ہو بہنہ براون نصیب ہو اپنے بچے نصیب ہو عظیم مجمعے میں توڑے میار نویک کے دو سترہ پڑھن لگاں بیت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے کہ آئی تو بات کوئی بیت دنا نہ چاہو علامہ وزیر اہدر ریاست رحم جارخان جنہ پوری زندگی ولایت پڑھی انہوں نے فرمایا جعفر تیار چالیس حال میں کہ طرح پڑھی ہیں ان عربی دی ہیں اور میں ادھر نتیجہ کڑھی آئے جو کلمہ پڑھا نہ لیا اتنا علیدیں پترن نہیں ماریا جتنا علیدیں دیں گے میں نوکران پڑھا علامہ وزیر اہدر فرمہ دن کہ کلمہ پڑھا نہ لیا اتنا علیدیں پترن نہیں ماریا جتنا علیدیں دیں گے والا یہ رسول دے روزے تھے بھئی عظیم مجمعیں مولا دے مقبول ترین مدہ دیئے مجلسے مختار دنعم البدل اللہ دے جہانج کوئی اپنی مثال اور عظیم آدمی اللہ کروٹ کروٹ جنت تو سا میرے پاس میں ختم پہ کرے نا کمزور تے کم دیوے حد مدھے تے رکھیا دیئے پترہ موئی دسلا قبر محمد چون مکیوی آواز آئیے بنت زہرہ بنت بطول بہے منظور مجلسے ہنجو بستے پہن یہ اکھی ہیں ہنجو امانة تین زینب دبیر یہ نہیں کھلو کے روو زیادہ نا بہوی لک لک کے روو زینب دبیران نورنے ضرور کا یہ حسرت زینب بنتِ زہرہ آدل پیو دی دھینے نانا پیو پشدائی سلام ہکی تی تیسا بوں کٹ بھائی مامادیاں جھولیاں چو مسائب شنون لگے ہو ذریعہ تمران مولدِ بڑے عظیم زاکر مظہر بخاری صاحب مظہر شرازی صاحب جتنے میرے بچے بیٹھیں اللہ عزت رزق سے نانا پیو پشدائی آدل پیو دی دھینے سلام ہکی تی تیسا بوں کٹ بھائی بھائی پڑے علکھیا مجمع ہیں کوٹ عبد المالک ایک جگہ دے میں پڑھ دے پیاز تھے ایک بزرگ آدمی بولے انہاں کہا میں حکمت نال بھی تلق رکھ دا ڈاکٹری بھی سمجھ دا جیڑا سا کٹ کٹ کے بول دینا تو اندرو بوں زخنی نانا پیو پچھدائی سلام ہکی تی تیسا بوں کٹے نانا میں دو گلہ کرنا ہیا ایک شکوہ کرنا ہیا ایک شکریہ ادا کرنا بیٹی شکوہ کہندہ تو آڈی تو میری سین فرما رہا ہے تو آڈے امتیاں بیٹی ہو کیوں نانا تیری پاگ دی قسم چھتیاں شہرت ایسا دے امتی چادرہ دے دیا تو آڈے امتی نیزے ناللہ میرا شاگر دے رہا ہے ساجد اکرام بڑا اچھا ذاکر بھی ہے وقیر بھی ہے فیصل عباد میں مجلس پہ پرداز میرے بعد باوے سجاد شاہ شماری علیہ پڑھنے بڑے عظیم ذاکر نامور ذاکر انہا میں نہ کہا جعفر تیار اپنی سطر روک میری سطر ایک پڑھنے میں کہا شاہ جی فرماؤ سرگو دے آلے آؤ باوے سجاد شاہ شماری داکر جعفر تیار ہی پڑھ کمزور تے کم دے حت علی دی دے میں کہا شاہ جی پڑھا کی میں آدن سجے کم دے حت نال سید سجاد دا حت نپیس کبے کم دے حت نال باکر العلوم دا دوہ پھتران دے حت کبر محمد تے رکیا دی ذرا باہر آو نا تو آڈے بچا آنیا اللہ تو آڈے بچا آنیا اپنے کوہا لمان ویسی رسول فرمائن نے بیٹی سلام ہکی تے ہی تے سا بونکٹ نانے دے گلے چبائیں چپائیں بی بی آجی تیرے پتران تو تیرے پتران تو لات زخمیاں تے ہک درد نی لہ دا ہاں تو او تیرے یمتیاں مارے راج راج کے ہاتھ بان کے آن نو کران تو آڈا نو کران تو آڈا مولا عزت میرے مولا ہے نو کران بی بی آجی تیرے پتران بھائی غلام باس میرے تے سوال کرو کہ جعفر تیار دس میرے پاس سے بکھنا دے کہ کیڑی بی بی نمارے آئے کلمہ پڑھنا سوال کرو میرے یہ ماں وہاں بہنہ دیا تھوڑے پر دے سلامت جتنے جوان بیٹھے ہو جے سن سگو تمہیں ستر پڑھنا سوال کرو میرے تے کیڑی مستور نو مارے آئے مسلمانا جس دے قرآن دا ورکہ فضہ پر تہنگی آئی جتنے مکانی ہو انتظار نکرام ایک ستر مسائب فرمیندین بیٹی اتہا شکوا دو جی کے لی گل بھی بیا دیو ہے شکریہ بیٹی شکریہ کہندہ ماما دیا جھوڑیے چو مسائر سنان لگے ہو شکریہ کہندہ ملکہ شام آدی پکھیاں دا بیٹی امتیاں دا شکوا تے پکھیاں دا شکریہ جنہی ستر میں پڑھنے لگا نا ذریعہ تمران تھوڑی ساڑی ملکات میشری چوڑی ہیں زندگی دیئے ملکات ہیں ہندیاں رانیاں اتھے اللہ دا جہانا کٹھونا تو سا ہونے میں ہونے تو سا میں میشری چاکھنے جا فر تیار مختار کھو کر دی مجرس تے جڑا وین پڑے آج دنیا کٹھی آؤ میرا دادا علی آگے آج مولا علی دے سامنے پڑھنا علی دے سامنے تاکہ میں شرچ بھی مکان دے لوں جتنے مکانیوں انتظار نہ کرام نانا شکریہ پکھیاں دا بیٹی امتیاں دا شکوا تے پکھیاں دا شکریہ نانا گل میں کر دیا فیصل آپ کرو بیٹی دسو نانے دے گلچ بائیں چپایاں سے میری زندہ دی ایک سال مسلسل ایک سال مسلسل زندہ نیو تو گریہ واغبو کاس ہے